میری فیملی اس لحاظ سے کافی سپورٹ کرتی ہے یعنی کہ جو بھی ہے ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں نورمل بندہ کافی ٹائم لے جاتا ہے وہ میں نے ایک سال کے اندر وہ کر کے دکھایا ہے جی میں سکیچنگ بھی کرتا ہوں انسانی پیک ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں بنا لیتا ہوں اسلام علیکم ناظرین لاہوری جلوہ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ کلسوم اجمل ناظرین آج ہم لوگ موجود ہیں محمد عظیم کے ساتھ محمد عظیم جو کہ ڈیس ایبل ہیں لیکن انہوں نے اپنی ڈیس ایبلیٹی کو اپنا ہتھیار بنایا اور پورے پاکستان میں اپنا سکھا جمعیا اسی پر کرتے ہیں ہم ان سے گفتگو اسلام علیکم محمد عظیم آپ کیسے ہیں جی اللہ حمدلہ میں ٹھیک ٹاک سب سے پہلے ہم آپ کو لاہوری جلوہ میں ہشامدید کہتے ہیں شکریہ محمد عظیم یہ بتائیں ہمارے آرڈینس کو کہ یہ جو آپ کی ڈیس ایبلیٹی ہے بائی برٹھ ہے جہاں آپ کی ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا نہیں ہے میری ڈیس ایبلیٹی بائی برٹھ ہی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی آپ کو اس لحاظ سے کتنا سپورٹ کرتی ہے میری فیملی اس لحاظ سے کافی سپورٹ کرتی ہے یعنی کہ جو بھی ہیں ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور سب سے زیادہ تو دوست بھی ہوتے ہیں جس میں شامل ان چیزوں میں ہوتے ہیں آگے بڑھانے کے لئے اور میرے گھر میں سب بھی ہیں جو مجھے آگے بڑھ یعنی کہ دیکھنا چاہتے ہیں ایک خلاڑی بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور آرٹسٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا کس طرح سے آپ نے سوچا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں کچھ ڈیسیبل پرسن ہوتے ہیں جو مطلب اپنی ڈیسیبلیٹی کی وجہ سے بہت احساس کمدری کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن آپ ماشرہ سے اس لیبل پڑھائیں کس طرح سے آپ نے سوچا کہ آپ اس لیبل پڑھائیں میں جب سٹڈی کرتا تھا تب سے مجھے شروع سے ان چیزوں کا شوک رہا ہے تو سب سے زیادہ تو فیملی کی طرف سے سپورٹ تھا مجھے اس وجہ سے مجھے کسی چیز کا احساس نہیں ہوا اور نہ انہوں نے کبھی میوس ہونے دیا اور سب سے بڑھ کر دوست میرے ایسے ہیں جو جنہوں نے کبھی مجھے ظاہر نہیں ہونے دیا میں ایسے ہوں اس کے بعد پھر میں اسکول لائم میں گیا تھا وہاں پہ یہ میں نے پینٹنگ بغیرہ دیکھی تھی وہاں میں سے پھر میں نے سیکھی ہیں اب اسی جگہ پہ میں ٹیچ بھی کر رہا ہوں اور بچوں کو سکھاتا بھی ہوں ماشراللہ مطلب آپ ٹیچ کر رہے ہیں جی جی میں وہاں پہ پڑھاتا بھی ہوں کون کون سی سبجیکٹ ساپڑھاتے ہیں اور آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے میری کولیفیکیشن تو اتنی نہیں ہے انڈرمیٹرک ہے پر جو میں وہاں پہ کام کرو رہا ہوں وہاں میں آٹ کا کام کرواتا ہوں جس طرح سے مطلب یہ پینٹنگ وغیرہ آپ سکھاتے ہیں بچوں میں آٹ کا کام سکھاتا ہوں بچوں کو سب تو یہ بتائیں کہ جب آپ باہر مارکٹ وغیرہ میں جاتے ہیں اور مطلب سراؤنڈنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی ڈیفیکلٹی سپیز کرنی پڑتی ہے وہاں میں بس یہ ہی ہوتا ہے مثلا کہ باہر کہیں دور جانا ہو تو پھر ہیلپ لینی پڑتی ہے کسی کی جیسے کہ اس ساتھ کے ساتھ کبھی بھائیوں کے ساتھ چلے گئے کسی جگہ پہ اور کبھی دوستوں کے ساتھ پھر وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اس چیز کا بس ہوتا ہے ورنہ اور کوئی مطلب ہوتا ہے کہ لوگ کچھ ڈیسیبل پرسن جو ہوتے ہیں ان کو لوگ تنگ کرتے ہیں چھیڑتے ہیں اس لحاظ سے آپ کو کبھی کوئی کسی ڈیفیکلٹ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی نہیں اس لحاظ سے مجھے کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا اگر کوئی کرے بھی تو میں ان کو اگنور کر دیتا ہوں وہ خود با خود ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ جو ماشاءاللہ سے آپ جمناسٹک بھی کرتے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے آپ نے کس طرح سوچا کہ آپ جمناسٹک کروگے پینٹنگ تو آپ ماشاءاللہ کرتے ہو سیکھتے ہو جمناسٹک کا شوق کس طرح سے آئے آپ کو یہ بھی میں سکول لائی میں بھی کرتا تھا یہ ہمارے سکول میں کوچ بھی تھے پہلے سے تو وہاں پہ ہمیں جمناسٹک بھی کروائی جاتی تھی پر وہ چیزیں نہیں میں سیکھ پایا تھا جو میں نے اب کر لیا ایک سال کے اندر اندر میں نے کافی چیزیں سیکھ لیا جو ایک نورمل بندہ کافی ٹائم لے جاتا وہ میں نے ایک سال کے اندر وہ کر کے دکھایا ہے اور کافی محنت کی ہے میں نے اس چیز میں اپنے ٹیچر کے حوالے سے بتاؤ کہ ٹیچر آپ کو جو آپ کے ٹیچر ہیں جو آپ کے ٹوینر ہیں وہ آپ کو کس طرح سے سکھاتے ہیں کس طرح سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کر دیا ہے پہلے کافی چیزیں میرے لئے مشکل ہو رہی تھی بہت چیزیں ایسی تھی جو نہیں کر پا رہا تھا میں اور سر نے پھر میرے لئے انہوں نے چیزیں بنانی شروع کر دی میرے لیول کی میری بوڈی کے مطابق چیزیں بنائی تو انہوں نے کہا اب کرو پھر میں نے اس پہ کافی محنت کی پھر سر نے بھی کافی محنت کروائی اٹھا کے کبھی کسی طریقے سے انہوں نے اٹھانا کبھی کسی سے آہستہ آہستہ پھر میں نے خود کرنا شروع کر دیا تھا ان کی کافی سپورٹ تھی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جمناسٹک کے علاوہ پینٹنگ آپ کی ہوبی ہے ابھی پینٹنگز ہی ہے کر رہا ہوں جو میں یہ گھر میں بھی بیٹھ کے یہ ہی کر رہا ہوں اگر کسی کا آرڈر مل جائیں تو کر لیتے ہیں بیٹھ کے گھر میں مطلب لوگ آپ سے آرڈر پر بھی تیار کرواتے ہیں جی میں سکیچنگ بھی کرتا ہوں انسانی پیک کو ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں بنا لیتا ہوں اگر میں ایک اپنی سکیچ بنوانا چاہوں تو مجھے بنا دو گئے جی ضرور بنا دو گئے ٹھیک ہے آپ ٹھیک بنوانے اچھا ہماری آڈینس کو اپنے کچھ پینٹنگز دکھاؤ ٹھیک ہے ملک ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد عظیم نے اتنی اوبصورت پینٹنگ بنائی ہوئی ہے ہم آپ کو اور پینٹنگ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ساری پینٹنگ محمد عظیم نے ہود بنائی ہوئی ہے محمد عظیم ان پینٹنگ اور جمناسٹک کے لاوہ اور آپ کی کیا کیا ہوئی ہیں ان کے لاوہ بھی اور تو کچھ بھی نہیں ہے فیوچر کے کیا پلانس آپ کے فیوچر کے میرے یہی پلان ہے جی میں اگر ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں میرے فیوچر میں یہ ہے میں ایک خلاڑی بھی بننا چاہتا ہوں اور ایک آرٹسٹ بھی بننا چاہتا ہوں جس میں مجھے اپنی عوام کی بھی سپورٹ چاہیے آرٹسٹ میں اور مثلا بس گورنمنٹ جو چاہتا ہوں میں جو آگے میرے آگے جو مثلا کے میری آپ کے آگے ہیلپ کرسکے میری آگے ہیلپ ہو سکے جو میں خود کو سپورٹ کر سکوں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کبھی نیشنل لیول پہ کھیلے ہیں یا نیشنل لیول پہ کبھی گئے ہیں آپ نہیں میں نیشنل لیول پہ کبھی نہیں گیا سکول لائی میں ہم نے چھوٹے موٹے مقابلے کھیلے تھے جس میں میں نے نام بھی جیتے ہیں پینٹنگ میں بھی کافی مقابلے کھیلے ہیں میں نے اس میں بھی نام لے کیا تھا اور انشاءاللہ اتنی امید ہے اب جہاں تک میں جس لیول پہ پہنچ چکا ہوں اگر اب میں نیشنل لیول پہ کھیلوں تو انشاءاللہ گول میڈل لے کیا ہوں اور اپنے پاکستان کا نام نوشن کروں چلیں بیس ٹوشیز آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ان سب ہوبیز کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ اکیلے ہوں تو الان ٹائم سپینٹ کرنا چاہے تو کس طرح سے کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں اپنے دوستوں میں چلا جاتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں پھر ان کے ساتھ باتیں مغیرہ کرتے رہتے ہیں ہستے رہتے ہیں مزاہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بازو پکڑنا بھی ہم لوگ کھیلتے رہتے ہیں جو آج کل چلا ہوگا ہے بازو پکڑ کے اس میں چھڑمانا یہ چیز فیوریٹ سپورٹ کونسی آپ کی فیوریٹ گیم کونسی ہیں فیوریٹ گیم ہے فیوریٹ تو ہی میرے یہ پینٹنگ ہی ہے اور بھی مطلب آپ کو شوک ہے آپ کا پیشن بھی ہے یہ میرا فیشن بھی ہے اور اپنے بارے میں کچھ پتہیں اپنے فیملی کے بارے کے فیملی آپ کو کس طرح سے مطلب سپورٹ کرتی ہے کافی حد تک انہوں نے مجھے سپورٹ کرتے ہیں بڑے بھائی بھی ہیں اببو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور کسی چیز کی کوئی بھی پریشان نہیں ہو وہ ہلپ کر دیتے ہیں یہ پریشانی ہے تو چلیں ہم لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں یعنی کسی چیز کی بھی سپورٹ یعنی مجھے ضرور ہو تو وہ پوری کرتے ہیں لاہوری جلوہ کی طرف سے اپنی فیملی کو کوئی حاصل پر کام دینا چاہتے ہیں جی اپنی فیملی کو یعنی اسفاظ نہیں ہے جو بندہ بیان کر سکے جتنا وہ میرے لئے کرتے ہیں اور اگر کسی کے گھر میں ایسے میرے جیسے اور بھی ہوں گے بہت اگر ان کی فیملی بھی ان کو سپورٹ کرے اور ان کے ساتھ بیسے ہی چلے تو الحمدللہ اتنا ہمیں بھی پتہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے میری طرح محمد عظیم پوری ڈیس ایبل لوگوں کے لئے آپ کو ایک اچھا سا میسیج دینا چاہتے ہیں جی ان کے لئے میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو آج کل روزنا روزگار ہونے کی وجود وہ مانگتے ہیں اگر وہ کچھ نہ کچھ کر پائیں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں کسی انسان کے آگے ہاتھ پھلانے کے بجائے وہ خود کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں پینٹنگ کرتا ہوں جمناسٹی کرتا ہوں اور بھی کافی چیزیں میں کرتا رہتا ہوں زندگی میں تو ان کو یہی کہنا چاہوں گا بس ان کو اللہ پر بروسہ رکھیں اور لیزک اللہ کی ذات دینے والی انسان کیا دے سکتا ہے اگر وہ خود کو سپورٹ کریں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں جی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عظیم ہم لوگوں نے ان سے کی دلچسپ گفتگو ان کی لائف کے حوالے سے ان کے ہوبیز کے حوالے سے ان کے جمناسٹی کے حوالے سے اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنی ہوسٹ کلسو مجمل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی